بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس آج ہم جیورٹ نمبر فور کی ایکسرسائز فور پر دوان کر پسنے نمبر ٹو جو کہ ریشنل ایکسپریشن سے متعلق ہے سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم ریشنل نمبر کے بارے میں بات کریں گے کہ ریشنل نمبر کیا ہوتے ہیں ریشنل نمبر کی بہتر یہاں پہ دیفنیشن لکھی ہے کہ کوشنٹ آف ٹو انٹیجرز in the form of P over Q is called ریشنل نمبر کوشنٹ آف ٹو انٹیجرز in the form of P over Q is called ریشنل نمبر اور ریشنل نمبر کے بھی یہاں کے میں نے بیپی ساتھ بتایا ہے نمبر لائے نمبر اس کو میں نے شوک کیا ہے اور ساتھ یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں کہ where Q is not equal to zero جو دنومنیٹر ہوتا ہے وہ zero کے equal نہیں ہونا چاہیے تو وہ جو ہے کیا ہوگا ریشنل نمبر ہوگا تو یہاں پہ میں نے انٹیجرز کو جو ہے یہاں پہ نمبر لائے نمبر لائے پر شوک کیا ہے انٹیجرز جو ہے وہ نمبر لائے پر ایسے شوک کیے گئے ہیں کہ درمیان پہ بیٹ میں جو ہے وہ zero ہے اور رائے سائٹ پہ جو انٹیجرز ہیں وہ positive ہیں اور زیرو پہ جو رائے سائٹ پہ انٹیجرز ہیں وہ کیا ہے negative ہیں تو تمام انٹیجرز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ریشنل نمبر ہوتے ہیں the numbers in the form of plus with sign of plus or with sign of negative are called are called integers یعنی وہ تمام نمبر جو کے ساتھ plus کا sign ہو اور minus کا sign ہو اور numbers کیا کہلاتے ہیں integers کہلاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے right side پہ جو ہے وہ 7 integers شوک کی ہیں left side پہ جو ہے وہ minus کے 7 integers zero بس تر شوک کی ہیں تو نمبر لائے پر یہ سارے کیا ہیں integers ہیں تو اس میں یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ میں انٹیجرز بھی یہاں پہ آپ کو دیتا ہوں اکثر یہ جب میں یہ دیتا ہوں کہ minus 5 میرے پاس ہے میں کہتا ہوں کہ یہ integer ہے اب اوپر جو ہمارے پاس definition ہے اس کے حساب سے تو kosher form ہونی چاہیے یعنی fraction form ہونی چاہیے لیکن یہ نمبر جو ہے fraction form میں نہیں ہے تو یہ بھی یہ جو ہے یہ کیا ہے دیکھنے میں یہ rational number نہیں لگتا حالانکہ یہ کیا ہے rational number ہے وہ تمام numbers جت کا کوئی denominator نہ ہو ان کا denominator کتنا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے تو اب اس کی یہ form کیا بن جائے گی یہ fraction form یعنی kosher form بن جائے گی اسی طرح اگر میں لکھو یہاں پہ 6 لکھو تو یہاں جو 6 ہے بظاہر دیکھنے کے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے fraction form میں نہیں ہے دیکھن اس کا بھی denominator کیا ہے وہ upon 1 ہے تو 6 upon 1 یہ اب کس form میں آگیا ہے یہ fraction form میں آگیا تو تمام جو سادہ نمبر جن کے ساتھ positive sign ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ negative sign ہوتے ہیں وہ تمام numbers کیا ہوتے ہیں rational number ہوتے ہیں فردہ ہم کچھ اور examples کی بات رہتے ہیں یہاں سے میں نے 2 لے لیتا ہوں 2 over 3 لے لیا یہاں سے positive number 2 نے دیا upon کیا لے لیا 3 یہ 2 upon 3 یہ بھی کیا ہے آپ کا یہ کس form میں ہے quotient form میں ہے اور یہ کیا ہے آپ کا rational number ہے اور پھر میں ایک اور example لے لیتا ہوں minus 5 میں لیا اور upon 7 میں لیا minus 5 upon 7 تو یہ integer سے میں نے 2 number دیئے کس form میں لے لیا quotient form میں لے لیا تو یہ بھی آپ کا کیا ہے rational number ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا بات کی rational number کی بات کی ہے اب ہم rational number سے آگے بڑھتے ہیں rational expression کی طرف کہ rational expressions کیا ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے quotient of 2 polynomials وہاں پہ rational number کے ادھر کیا تھا quotient of 2 integers اور یہاں پہ کیا ہے quotient of 2 polynomials in the form of P over Q where P and Q are 2 polynomials quotient of 2 polynomials in the form of P over Q where P and Q are 2 polynomials and Q is not equal to 0 یعنی denominator 0 equal اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس کے ہمارے پاس definition ہے اس کے حساب سے کیا ہے P اور Q جو ہے ہم اس کو P over Q form میں لکھتے ہیں P اور Q ہمارے پاس 2 polynomials ہوتی ہیں کس کے اندر rational expression ہے اور جو Q ہوتا یعنی denominator ہوتا ہے 0 equal نہیں ہوتا تو یہ rational expression کی جو ہمارے پاس definition ہے further example سے ہیں وہ ہمارے پاس میں نے دی ہے 49 X کی 4 Y Q upon 7 X Q Y square یہ اس example ہے جو اس form میں ہمارے پاس expression ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں rational expression ہوتے ہیں فردہ ہمارے پاس دوسری example 5 X plus 10 upon 6 X plus 12 یہ example بھی کس کی ہے rational expression example ہے تو ہم exercise کی طرف ہوتے ہیں ریشنل expression اور ریشنل نمبر کی definition اور ساتھ ہم نے انٹیجرز کو discuss کیا تو یہاں پہ ہم آتے ہیں exercise question number 2 وہ کہتا ہے identify rational expressions بتائیں کہ یہ rational expressions ہیں جا نہیں ہیں آپ کو ساتھ ساتھ ہم بتا دوں کہ rational کے ساتھ ہم کل ریشنل کو بھی آج اس question up to so on ہوتا ہے اس کے ساتھ match کرنی چاہیے اگر variable expression کے اندر variable parts ہیں وہ whole number set کے اندر numbers match expression rational ہوتا ہے اگر parts اس کے ساتھ match نہیں کرتی variables کی تو expression ir rational ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ir rational ہوتا ہے تو question number 2 کا میں نے first part جو یہاں پہ ہے 3 times x under root upon 3 times x under root plus 5 تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو radical form موجود ہے تو اس کی ہمارے پاس جب exponential form میں رہ کے جائیں دیں تو جو پار آتی ہے ہوتا ہے 1 upon 2 آتی ہے آپ پتہ کہ square root جو ہوتا ہے اس کی equal ہوتا ہے 1 upon 2 equal ہوتا ہے اسی طرح جو ہمارے پاس variable x موجود ہے وہ radical form میں ہے اس کی اوپر بھی square root موجود ہے جب ہم اس کو x form میں دیں جائیں جائیں گے تو اس کی power کی کیا ہو جائے 1 upon 2 ہو جائے 1 upon 2 جو ہے یہ whole number کے اندر can be موجود نہیں ہے یہ means کہ ہمارے پاس expression ہے rational expression نہیں ہے not rational expression instead of rational expression it is an irrational expression یہ کیا رہی irrational expression ہے اب ہم next question کے second part کی طرف آگے پڑھیں تو ہمارے پاس expression x cube minus 2 x square plus 3 under root upon 2 plus 3 x minus x square یہ ہمارے پاس expression ہے جو expression ہے جو motion form میں ہے ایلا یہ rational ہے یہ irrational ہے یہ پہلے پہلے پار پہلے پار پہلے پاس 3 ہے پہلے 3 whole number کے set میں موجود ہے پھر آگے پڑھتے ہیں تو x پار آپ کے پاس 2 ہے تو وہاں بھی جب board set پہ جائیں گے تو 2 موجود ہے پھر یہ ہمارے پاس constant ہے تو constant پار موجود موجود ہے تو اس expression کے اندر جو variables تھی ان کی تمام جو powers ہیں وہ whole number کے set کے اندر جو numbers موجود ہیں ان سے match کتی ہیں تو it means کہ یہ جو expression دیا گیا تھا یہ کیا ہے rational expression ہے further میں نے ایک اور part دیا ہے اسی question میں سے جس میرے پاس move times x under root plus 3 upon 2 times x under root minus 3 ہے تو یہ بھی x کی اوپر آپ کو نظر آرہا رہا رہا یا square root آرہ آپ کو پاتا ہے square root کی value کیا 1 upon 2 ہوتی ہے اور ریچے x ہے اس کے اوپر بھی square root ہے اور اگر دو دونوں variables پاتا ہے ڈھ اگر دونوں parts ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں whole number سیٹ میں تو یہ دونوں parts ہاں پہ نظر نہیں آرہے اگر یہ دونوں پہ نظر نہیں آرہی تو اگر یہ rational expression نہیں ہے اگر یہ rational expression نہیں ہے تو یہ ار ریشنل اگر ایک بھی پار کسی ایکسپریشن کی وہ نمبر کے ساتھ سے نیچ نہیں کرتی ایک بھی پار تو پھر وہ ایکسپریشن اسی ریشنل ایکسپریشن نہیں ہوگا یہ مجھے مبین ہے کہ question number 2 جو ہے جو کہ ریشنل ایکسپریشن سے مطالق تھا وہاں پہ میری ڈیفنیشن سے اس کو ایکسپریشن کیا کن ایکسپریشن کے ساتھ اور پھر جو questions سے اس کے جو ہے وہ پارس کر کے آپ کو جو ہے میں نے اس کو ایکسپریشن کر دیا اب ہوں question number 3 کی طرف آگے بڑھتے ہیں اس میں وہ state میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ reduce into the lowest form تو ہمیں جو ہے یہ question جو ہے وہ کچھ دیئے گئے ہیں question number 3 کے جو ہے parts لہے گئے انہوں نے سے 3 parts یہاں پہ لیئے ہیں تاکہ اس کو میں explain کر سکتا ہوں کہ ہم lowest form میں جو ہے expressions دیئے گئے ہیں انہوں کیسے دیکھے جا سکتے ہیں کیسے solve کر سکتے ہیں تو پہنا جو میرے پاس part ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے 120 x square y cube z e power 5 upon 30 x root y z square تو یہ میرے پاس number مجھول ہے اس کو میں simplify کر کے lowest form میں لے دی جاؤ گا تو یہاں پہ میں سب سے پہنے لکھتا ہوں 120 آ گیا میرے پاس x square ہے تو it means x کتنے دفعہ multiply ہی ہو رہا ہے 2 times multiply ہی ہو رہا ہے y کتنے دفعہ multiply ہی ہو رہا ہے 3 times multiply ہی z 5 ہے تو z کتنے دفعہ multiply ہی ہو رہا ہے 3 times 3 times یہاں پہ لکھا اور پھر z dot z یہ 5 times آ گیا تو اس کے بعد upon اگر جائے تو نیچی کی طرف جائے ہوں آپ جائیں گے تو اور کیا ہے آپ کے پاس 30 ہے یہ ویسے کا ویسے آ گیا اور ساتھ آپ کے پاس x cube ہے تو x cube means کہ x کتنے دفعہ multiply ہی ہو رہا ہے 3 times multiply ہی ہو رہا ہے تو میں نے اس کو کتنے دفعہ لکھ دیا 3 times لکھتی دیا یہ میرے پاس y ہے تو y ویسے کا ویسے آ گیا z square ہے تو it means z z dot z آ گیا تو z کی طرف multiply ہو رہا ہے 2 times multiply ہو رہا ہے اب اس کو simplen کوئی کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے numbers پہ دوسر سمیاج کرتے ہیں upon اور اوپر جو numbers موجود ہیں ان کے ساتھ ان کو کیا کریں گے cancel کرتے گے اب یہ ویسے 0 یہاں پہ 1 20 کے ساتھ 0 تھا اس کے ساتھ کیا ہو گیا cancel ہو گیا اب یہاں پہ ہمارے پاس 3 ہے 3 جو ہے 12 ہے تو 3 12 کیا ہو جائے گا تو 3 کو 12 ساتھ divide کریں گے تو ہمارے پاس کیا آج جائے 4 آج جائے گا اب یہ x ہمارے پاس یہاں بھی موجود ہے x اوپر بھی موجود ہے کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس x next بھی موجود ہے اور اوپر بھی موجود ہے تو x بھی x کے ساتھ کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا اس کے بعد یہ x رائے گا اوپر x موجود نہیں ہے تو یہ اوپر کسی کے ساتھ cancel نہیں ہو گا ہمارے پاس y موجود ہے اوپر first y موجود ہے اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا دیچھے جب ہم آگے در جاتے ہمارے پاس 2 z موجود ہیں تو یہ z جو ہے اس first z کے ساتھ اور یہ z second z کے ساتھ کیا ہو جائے کیا کیسے موجود ہے گا تو آپ کے پاس جو answer ہے کہ آج گا 4 آگیا اور ہمارے پاس کیا رہے گیا y dot y y dot y y y and upon z 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 x y x y x y y y z y x x x y یہ جو rational expression ہمارے پاس موجود ہے h a times into x plus 1 upon 2 times into x square minus 1 تو یہاں پی جو ہے یہ جو ہمارے پاس ایک فارمولا یہاں پہ میں بکھا ہوں ہمارے پاس جو ہےنا s a square minus b square جو ہوتا ہے یہ فارمولا یہاں پہ ہوتا ہے a minus b into a plus b equal ہوتا ہے تو یہ فارمولا یہاں پہ ہم apply کریں گے ایک پارٹ کے اندر یہاں پہ سب سے پہلے ہم جو ہے اس مطلب solve کریں گے تو equal 8 a into x plus 1 آ جائے گا اور پھر یہ 2 آ گیا into یہ جو x square ہے اس کو میں لکھوں گا x کا square اور minus 1 ہے تو 1 کو لکھوں گا 1 کا square یعنی x square minus 1 کو اگر ہوں گے x کا square minus 1 کا square دکھیں اور دوبارہ re-open کریں تو x کا square جلد کھولے گے تو x square آ جائے گا اور 1 کا square کھولے گے تو 1 آ جائے گا تو فارمولے کی شکل میں اس کو میں نے change کرنے کے لئے فارمولا یہاں پہ تو میں نے اس کو a square minus b square فارم میں convert کر دیا یعنی x کا square minus 1 کا square بڑھا گیا اچھا اب next آگے کی طرح ہم بڑھے گے تو 8 a آ گیا ہمارے پاس into x plus 1 آ گیا upon 2 آ گیا یہ جو کہ ہمارے پاس کیا بڑھا گیا a square minus b square بڑھا گیا اور دوبارہ میں نے فارمولا لکھا ہے کہ a square minus b square کس کے equal ہوتا ہے a minus b into a plus b کے equal ہوتا ہے تو اب x square minus 1 کا square کیا آ جائے گا ایک دخواہ minus آ جائے گا یعنی x minus 1 اور into a پر کیا آ جائے گا plus آ جائے گا x plus 1 آ جائے گا تو یہاں پہ اوپر x plus 1 موجود ہے وہ نیچے بارے x plus 1 کے ساتھ کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا اور یہ جو upon 2 موجود ہے یہ 8 پہ divided ہو جائے گا یعنی 8 1s are 2 2 1s are 2 2 4s are کتنے ہوتے ہیں 8 ہوتے ہیں تو یہ 2 جو ہے 8 کے ساتھ کیا آ جائے گا cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 4 a اوپر آ گیا اور upon کیا آ گیا x minus 1 آ گیا یہ ہمارے پاس اس کا کیا آ گیا answer آ گیا تو یہاں کے ہمارے پاس ایک فرد پارٹ کی موجود ہے جو کہ x plus y whole کا square minus 4 xy over x minus y whole کا square ہے یہاں پہ بھی میں دو فارمولے لکھنا ہوں a plus b whole کا square اور a minus b whole کا square لیکن ایک ہی ہم فارمولا اس کے اندر apply کریں a plus b whole کا square فارمولے میں دونوں لیکھ دیتا ہوں کہ a plus b whole کا square جو ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے a square plus 2 a d plus b square اور جو a minus b whole کا square ہوتا ہے وہ ہوتا ہے a square minus 2 a d plus b square تو یہ دو فارمولے چلے ہیں میں نے یہاں پہ رکھ لیے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہمیں rational expression دیا گیا ہے اس میں کیا ہے x plus y whole کا square minus 4xy upon x minus y whole کا square وہ دیا گیا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں x plus y جو whole کا square اس کو open کروں گا جس طرح یہ میرے پاس a plus b whole کا square equal ہے a square plus 2 a b plus b square تو اس کے ساتھ نیچ کرتے چونکہ یہ وہ نمبر اس کے ساتھ نیچ کرتے ہیں یعنی x کس کو represent کر رہا ہے a کو اور y کس کو represent کر رہا ہے d کو یہ a plus b کا square تو وہ کیا ہے x plus y کا square کیونکہ اس فارمولی کے تہجو آیا ہم اس کو کیا کریں گے x پہنگ کر دیں گے تو یہاں سے سب سے کہیں x plus y whole کا square جو ہے وہ کیا کریں گے x کا square پھر plus 2 a b plus 2 a گیا multiply plus x آ گیا multiply second y آ گیا اور plus y کا square a plus d whole square جو ہے recording to this formula ہم نے اس کو کیا موجود ہے minus 4 x y اگر ہم on میں آئیں تو ہمارے پاس کیا موجود ہے x minus y whole square is کو ہم کی formula بلائی کر کے کھول سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے اس کو simplify فائر کرنا ہے question کو lowest form میں لے کے چاندہ ہے تو ابھی فیلحال ہم اس کو ایسی رہنے دیتے ہیں x minus y whole square اگر اوپر اس طرح بڑھیں دلیے ہمارے پاس x square plus 2 x y plus y square and minus 4 x x square 2 x y multiply 2 x y y square square y square and 7 minus 4 x y and upon what x y ڈمینے part ہم یہاں بھی اس کا کرتے ہیں تو یہاں بھی دیکھیں ہمارے پاس آگیا x square plus دیکھیں یہاں پہ موجود ہے plus 2 x y and n phe minus 4 x y minus 4 x y plus 2 x y subtract ho jائے چونکہ دونوں numbers کے sign is different so بڑے number میں 6 ہوتا number کیا ہو جائے گا اور sign کون س آئے گا بڑے number wala یعنی minus 4 x y plus 2 x y جائے گا تو ہمارے پاس جا آجائے گا یعنی minus 2 x y آجائے گا 7 plus y square موجود ہے ڈ quohon n چالتے ہمارے پاس x x minus y hole کا square موجود ہے اگر ہمارے پاس nominator form میں نمبر موجود ہے x square minus 2 x y plus y square ہے اس کو compare کریں کہ فارمولہ جو ہمارے پاس a minus b hole is kis equal a square minus 2 a plus b square a square x square minus 2 a b y plus b y square یعنی یہ number ہے وہ kis 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 second formula ہے اور یہ number ہے kis form me موجود x p form me موجود ہے to is kis kis form me a square is kis 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 y kis main ière what is kis you kan y a y square a square a a square minus square am kis square square of y square is کہ سویئر کے ساتھ کیا ہو جائے گا ٹینسل ہو جائے گا اور ہمارے پاس آنسل کیا آ جائے گا بند آ جائے گا تو یہ جو ہمارے پاس ایکسپریشن تھا فرن نمبر پر یہ اس کی ہم نے کس فارم میں چین کر دیا لو میں چین کر دیا اس کے جو رمین بکیاں پارٹس ہیں وہ آپ پریکٹس کریں گے اور اگر آپ اس میں سے کوئی پارٹ روشتے لگتا ہے تو وہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے کمیٹس میں یا میسیج کے ذریعے جو ہے اس کا جو نیکس پارٹس ہے یا اس کی کچھ پارٹس ہیں وہ کل ہم بسکس کریں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ